السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں سابن دیکھنا کیسا ہوتا ہے اور سابن استعمال کرنے یا سابن دیکھنے اور کھانے کی خواب میں کیا تعبیر ہوتی ہے آپ کی خدمت میں یہی آج ہم عرض کر رہے ہیں اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے آج کا پہلا خواب ہے خواب میں سابن سے کپڑے دھونا کسی شخص نے یا کسی خاتون نے دیکھا کہ وہ سابن سے کپڑے دھو رہی ہے تو یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں سے بچے گا اور اس کو توبہ کی توفیق ہوگی جو اللہ کی نافرمانیاں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں یہ خواب دیکھنے والا ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو بزشتہ گناہ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں توبہ بھی کرے گا دوسرا خواب ہے سابن کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ سابن جس کے ذریعے سے کپڑے برطن وغیرہ دھولے جاتے ہیں اس نے کھا لیا ہے تو یاد رکھیں سابن کھانے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے اور تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھائے گا حرام مال استعمال کرے گا چاہے وہ حرام طریقے پر کما کر یا کسی کا غصب کر کے کسی کا چوری کر کے جو بھی شکل ہو یہ حرام مال کھائے گا یہ خواب اچھا نہیں ہے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرے اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرے تیسرا خواب ہے کھانے کے لیے کسی کو سابن دینا کسی شخص نے کسی کو سابن دیا لیکن کپڑے برطن وغیرہ دھولنے کے لیے نہیں بلکہ کھانے کے لیے دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنا مال کسی کو استعمال کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے دے گا یعنی اپنا مال کسی کو دے گا تاکہ وہ استعمال کر لے اپنی ضرورت میں اس کو لے آئے چوتھا خواب ہے اپنی پاس بہت سارے سابن اور کپڑے سابن دیکھنا اور کپڑے دھونا اگر کسی شخص نے بہت سارے سابن اپنے پاس دیکھیں اور وہ ان سے کپڑے دھونا آئے تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مرادیں اور عارضوں اور تمنائیں پوری ہوں گی چھٹا پانچوہ خواب ہے سابن سے ہاتھ دھونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ سابن سے ہاتھ ووش کر رہا ہے ہاتھ دھو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا لوگوں سے کٹ کر الگ تھلگ رہے گا لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا اور اجتماعیت کے ساتھ اس کا رہنا اچھا نہیں لگے گا اس کے مزاج میں تنہائی ہوگی تنہائی پسند ہوگا چھٹا خواب ہے سفید سابن دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا سفید سابن دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس خواب دیکھنے والے کو کوئی خیر اور بھلائی ضرور پہنچے گی جو اس کے لئے بہت ساری خیر اور بہت سارے فائدوں کا ذریعہ ثابت ہوگی ساتوہ خواب ہے کسی شخص نے خواب میں سابن خریدتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا کہ اس نے سابن خریدہ ہے یا وہ خرید رہا ہے تو معبرین نے اس کی تعبیر بیان کی ہے کہ خواب میں سابن خریدنا اچھا ہوتا ہے بیچنا اچھا نہیں ہوتا ہے اگر کسی نے خریدتے ہوئے دیکھا تو انشاءاللہ کوئی خیر ملے گی خواب میں سابن بیچنا اچھا نہیں ہوتا وہ کسی آنے والی پریشانی کی جانب دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے اگر آپ نے خریدتے ہوئے دیکھا تو انشاءاللہ اللہ سے کسی خیر کی امید رکھیں اور اگر بیچتے ہوئے دیکھا تو خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدق ایک آہت امام کریں تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سابون سے متعلق یہ چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہو دوستوں سے شیئر کیجئے سے تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری انفورمیشن ہم سے شیئر کریں ایک تو یہ کہ خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہیں یا کوارہ ہیں خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہیں یا دن میں یہ چند ضروری باتیں بتائیں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے اور پھر فرائیڈے کمنٹ بوکس سے کا ویٹ کریں نیکس فرائیڈے کمنٹ بوکس میں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر صحیح اور اچھی انداز میں ضرور بیان کریں گے ہماری اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست و حباب سے شیئر کیجئے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ